بیس کی ہندوستان ٹائمز کی یہ خبر ہے کہ جی فرانس نے پاکستان کو جو آگسٹا اور جو سب میرینز ہیں جو آپ دوزئے ہیں پاکستان کی ریکویسٹ تیسری بار انہیں گئی ہے اور تیسری بار انہوں نے اس کو اپگریڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان آپ اب پوری طرح سے بائیکارٹ کریں نا پھر انہوں نے جو میراج آپ کے تیارے جو پاکستان نے فرانس سے ڈائریکٹی لیے ہوئے ہیں کسی دوسری کنٹری سے لیے ہوئے ہیں جو ان کے پرزے بھی اور سپلائیز کسی حد تک کچھ یہ خود بھی بناتے ہیں کچھ لیکن جو سرٹن کاپی رائٹ پرزے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو منفیکشورٹس سے ہی لینے پڑتے ہیں کوئی ہے جیسے کہتے ہیں تو انہوں نے جرمنی سے رابطہ کیا ہے جرمنی نے بھی انہیں انکار کر دیا ہے اور اسی خبر کے مطابق قطر کے پاس اس وقت رافائل جو ان کے تیارے ہیں فرانس کے ہیں شاید وہ بھی وہ کیونکہ قطر میں کافی پاکستانی کام کرتے ہیں اور قطر ائر ویرز میں بھی اور قطر کی جو ائر فورس ہے اس میں بھی شاید کچھ پاکستانی ٹیکنیشن ہوں گے لیکن فرنچ گورنمنٹ نے کلیر لکھا ہے کہ جی پاکستانی ٹیکنیشن کو ان دیاروں کے پاس بلکل بھی جانے نہ دیا جائے کیونکہ یہ وہاں سے ٹیکنالوجی پردے جو بھی اس کی سپیریں شرسپیریں ہوتار کے گورنمنٹ پاکستان has been collaborating with chinese government تو کل کوئی رفائل کی کوپی بھی نہیں نکل آئے تو اب میرا سوال یہ ہے پاکستانیوں سے کہ جی اب آپ فرانس کا بائیکارٹ کریں نا کریں میرا حاصل بھائی میں نے کہ آپ کے ٹویٹ دیکھی تھی کچھ ٹائم پہلے تو میں نے آپ یہ خبر کیونکہ میں اصل میں مجھے بھارتی ہمیلٹیاں اس پر کوئی ترہ زیادہ وہ نہیں ہے یقین نہیں ہے تو آپ کے خیال سے کہ فرنچ یہ کریں گے کیونکہ جب وہ اپکریٹ کرتے ہیں چیزیں تو ظاہر اس کے وہ پیسے چارج کرتے ہیں ہاں دی لیکن وہ کتنے ایک پاکستان کی پاکستان نے ڈائریکٹ لی ان سے دو تین لی ہوئی جن کے نام بھی انہوں نے بڑھا نہیں جی وہ اگری پیسن کے رکھے ہوئے ہیں تو پاکستان نے میراج چارے ان سے بہت پہلے شاید لیے تھے اور شاید انہی سے لیا ہوا ہے نہیں کین اپ وہ کینیڈا کا ہے نہیں کین اپ ون شاید کینیڈا کا کین اپ ٹو شاید فرنچ ہے ایمیز سو لیٹس نوٹ گو انٹو دیٹ ڈائیورشن کر کے وہاں بھی نہیں جاتے ہم تو آپ اپگریٹ کرو ہیں کتنے پیسے مل جائیں گی انہیں نا لیکن اگر آپ کا وزیراعظم جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے صدر کو دھمکی لگا رہے تو پھر وہ اب انڈیا سے بڑے تو کسٹمر نہیں ہی آپ ان کے پہلے تو انڈیا کے انڈیا میں نہیں آ رہے مگر اب انہوں نے کہا چلو ایسی کی تیسی پھر انڈیا کی مانو کیوں ان کے ساتھ کرو گے نہیں کہنا اچھی بات ہے پھر ہونا مگر اب انہوں نے کور کیا ہے جو مکرون نے پندرہ دن کا ٹائم دی ہے is it rumor اور ریل نیوز کے وہ regulate کر رہا اور اس نے ٹائم دیا ہے میں نے اس پہ پہلے بھی ایک بار لکھا تھا کہ پاکستان میں جو ٹوٹل ہے ٹوٹل جو پارکوں کے ساتھ جو اس طرح کے جو ٹوٹل پیٹرل پمپس ہیں اب وہ پارکوں جو ہے آرمی ویل فیر ٹرسٹ کا ایک ادارہ ہے جو کہ افواج پاکستان کا اپنا ایک بزنس ہے اب اس کی کولیبریشن ہے ٹوٹل کے ساتھ ٹوٹل پارکوں کے نام سے یہ کمپنی چل رہی ہے پاکستان میں موبل جو ہے وہ بھی نہیں تو اب اب بائی کٹ کرنے تو ان کو کریں جا کے لگا کے دیکھیں آگ زرہ ٹوٹل کے پیٹرل پرمپ کو آپ کے آپ کو دھگنے پتائے گیا پھر بتائیے گا مجھے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مکرون کا جو سٹیپ ہے آسین بھائی غالب ہے اور شاہ جی کے کیا لگتا ہے اس سے اور لوگوں کو صدر کو ایسا کرنا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو اس سے کیا علماء جھک جائیں گے فرانس میں جو رہ رہے ہیں بیسیکلی آسین بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیے ہیں میں ایک سیکنڈ میں ایک ناریٹیو جو دوسری طرح گیا وہ سامنے لے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویسٹ میں نا جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے مکرون جو کچھ کرے گا اس کے بعد اس کی سیاست پر کتنا کا فرق پڑے گا اور یہ میں آپ کو آج گیرنٹی دے دیتا ہوں مکرون جو کچھ کر رہا ہے مکرون کو اس کا فائدہ ہوگا اور مکرون کی سیاست جو ہے نا it will be revival ان کی اس کی سیاست میں مسلمانوں کے خلاف بات کر کے ٹھیک ہے تو آپ کو مزید ایسی جو left leaning governments ہیں وہ یہ ناریٹیو دیل لیتی ہوئی نظر آئیں گی internationally کیونکہ فرانس ٹیسٹ کیس ہے فی الحال کہ مکرون ان کی ایسی کت ایسی کرنے لگا ہے ٹھیک ہے مکرون کو سیاسی طور پر کتنا کو نقصان یہ دے سکتے ہیں اور جتنے پرشنٹ فرانس میں مسلمان عبادی ہے نا اتنی امریکہ میں کئی اور کسی جگہ بھی نہیں ہے یورپ کے دوسرے کنٹریز میں بھی اتنی نہیں ہے یوکے ایک الادہ کیس ہوگا کسی اور کنٹری میں اتنی مسلمانوں کی عبادی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہماوں کا رخ بدلنے والا ہے غالب آپ کے خیال سے جو برطانیہ میں اتنے سارے مسلمان کی جو حکومتیں ہیں خاص طور پر جو جیسے لیبر تھی خاص طور پر اب میں خال میں آسین بھائی اس کا زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں وہ ٹیڈیشنلی جو ہے نا وہ مسلمان ان کو کافی ووٹ دیتے رہے ہیں مطلب وہ تھوڑے سے اپیزمنٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ان کے فائدہ منت تھا مسلمانوں کا ووٹ ان کے لئے جیسے ٹوریز میں خال میں شاید اتنے نہیں تھے فیوریٹ مسلمانوں کی تو اب اگر فرانس میں میکرون یہ کر رہا ہے اب آسین بھائی کیا برطانیہ میں آپ کو ایسا کچھ ہوتا ہو نظر آئے نا پہلی بات تو یہ کہ میکرون is not a leftist to be honest سینٹریسٹ ہے وہ پارٹی سینٹر لیفت کیا سکتا ہے بسیکل مطلب ان کی پارٹی سینٹریسٹ ہے لا فرانس whatever اس کا نام جو بھی ہے لیبر پارٹی کی جہاں تک بات ہے لیبر پارٹی جو ہے وہ بودھسٹ کے خلاف بھی مطلب جو ظلم ہوتے ان پر بھی بولی ہے پھر جو مسلمانوں پر ہوئے ان پر بھی بولی ہے پھر فلسطین میں بھی بولی تو لیبر پارٹی appease as such نہیں کرتی لیبر پارٹی کا جو منیفیسٹو یا جو ان کی ابھی جو چل رہی ہے وہ it's more towards the human rights کہ جو جنگیں جہاں پر لگی نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس وہاں پر جو حالات ہیں اس کو کیا جائے جس کی وجہ سے کوربین کو اپنے پچھلے الیکشن بھی ہارنا پڑا کیونکہ اس کو پر انٹی سیمنٹیزم کا الزام بھی لگا اور آج کل اسے وہ پہلے پارٹی سے سسپینٹ کیا گیا پھر پارٹی میں دوبارہ اسے انٹر کر دیا لیکن اب اسے کہا ہے کہ you can not sit in the parliament as a member of the parliament from labor party as an independent بیٹھ سکتا ہے جس پہ labor کے اندر خود ایک کافی بڑی revolt اس ٹائم چل رہی ہے تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی جانتہ کر کر بات کریں تو توریز میں بھی آپ کو کافی زیادہ member of parliament جو ہیں مسلمان نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جس میں ایک کوئی عمران احمد خان کے نام کے member of parliament ہیں دوسرا ساجی جعوید کو آپ دیکھیں جو ساپ کا چانسلر تھے and he was tip to be the next prime minister as well تو اب ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا لیکن سوال کیا تھا آپ کا کیا وہ جو فرانس میں جو مکراؤن جو کرنا چاہرے جو اس نے ultimatum دیا مسلمانوں کو ڈاریک آپ کو برطانیہ میں تو ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا نہیں نہیں میرے نہیں کہ برطانیہ اس طرف جائے اتنا جائے گا کیونکہ برطانیہ میں ان کی خاصی بڑی تعداد آباد ہے اور اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں یہاں پہ نہیں کرتے یہ کیونکہ یہاں پہ ان کے بزنسز بہت زیادہ ہیں فرنچ میں فرانس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ مسلمان وہاں پہ کس سوشل کلاس سے بھی لانگ کر دیں زیادہ تر رفیوجیز بہت آئے ہیں اور مراکنز آئے ہیں مراکنز آئے ہیں اور جابلیس بھی بہت ہے ان کے اندر نوجوان کے اندر جب ان کی مسئلہ آتا ہے کہ جی اکانومی کا اس وقت پھر میں نے جیسے پہلے کہا آپ کو کہ جی آپ کریں آپ فرانس کا بائیکارٹ جب آپ کو پتا چلے گا کہ جی آپ تو آپ خود مر رہے ہیں ان کے بائیکارٹ کرنے سے پھر جب ان کو پتا چلے گا ان کے بڑے بڑے بزنسز بند ہو رہے ہیں کل کو اگر یہ برطانیہ میں ایسا کرتے ہیں تو بھی رہے خود ہی بات آ جائیں کہ مذہب ان کو اس وقت کیا رہتا ہے جب یہ بھوکے ہوتے ہیں اچھا ایک آخری سوال پھر میں آپ لوگوں سے جاند لیتا ہے آپ دونوں کا آپ دونوں بیٹھے ہوئے سرہ اچھی ہے یہ جو ایم بی ایس ہے سر مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی اس کا جو فیچر ہے وہ بلیک ہے وہ تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا وہ ارریلیونٹ ہونے والے ہیں وہ جانگوش کے لفظ ارریلیونٹ کیونکہ وہ اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتے تھے تو آپ کے خیال سے اگر بائیڈن آ گیا جگہ جگہ وہ ٹیک آور تو کیا اس کے اوپر جمال خشوش کی کے جو قتل تھا اس کے اوپر اس کے پر کیس چل سکتا ہے آپ کے خیال سے یہ سعودی عرب آپ کل کا بیان دیکھ لیں جو سعودی عرب کے وزیر خارج ہیں یا وزیر دفاع ہیں کیا نام ان کا عبداللال جبہر جو ہیں خارج ہے خارج ہے نا اب ان کا کل بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو تھا جس پہ انہوں نے جس میں اس نے جمال خشوگی کا بھی کہا اور دوسرے بھی کہا اور آج ہی آپ دیکھ لیں کہ آج وہ جی ٹونٹی جو ہے وہ اس کی جو ہوسٹنگ ہے وہ سعودی عربیہ کر رہے چاہے ورچولی ہو رہی ہے لیکن وہ اگر پریشر بنانا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک یومن رائٹس ایکٹیویسٹ خاتون ہے جو اس وقت کئی سالوں سے سعودی عرب کی جیل میں قید ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم کسی کو دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے اور ایس فر ایس change of administration in the US is concerned میرا نہیں خیال کسی کوئی زیادہ فرق پڑھنے والا ہے that's my two cents about it اچھا ایک آخری نکتہ نظر اس کے بعد پھر میں بھی جازہ چاہوں گا تاکہ اور لوگ لائن پہ آ جائیں اچھا اروس سر بیچ اتھو سر آپ دوستوں کو لیں کہ بے خمال کافی لوگ بیٹھے وے آپ کو دیکھ رہے ویٹ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ سے نیکس سنسر بات ہوگی تاکیو سر آپ نے کیا بات کرنی ہے کارلیں پھر جی جی کوئیک کہ میں یہ دیکھ رہا تھا یا پڑھ رہا تھا کہ جو فرانس کی سیکلر ڈیموکرسی ہے یا اور باقی ویسن کنٹریز کی جو سیکلر ڈیموکرسی اس میں ایک فرق ہے وہ یہ ہے آپ اس میں اپنا نقصہ نظر دے سکتے ہیں کہ جو فرانس ہے اس کا وہ ایسی سیکلر سٹیٹ ہے جو ریلیجنز کو بھی ریگولیٹ کر سکتی اور انٹروین کر سکتی ہے بائی لاؤ لیکن اور جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ نہیں کر سکتے وہ بہت زیادہ سیکلر ہیں اس میں آپ کیا یہ آفکورس ہمارے لئے تو اچھا ہے کہ مذہب کو ریگولیٹ کرنا چاہیے جو فرانس کے پاس یہ اتھاریٹی ہے بائی لاؤ وہ دیکھیں ریگولیٹ which they are doing also تو بس میرا یہی پوائنٹ تھا کہ فرانس کی ڈیموکرسی ایسی ہے جو ریلیجن کو بھی گھو سکتی ہے ریلیجن کو ریگولیٹ کرنے میں باقی ویسٹن کنٹریز کے بس یا تو سپائن نہیں ہے یا پھر ان کا لاؤ ان کو اجازت نہیں دیتا چلیں ٹھیک ہے سر میں بھی اجازت چاہوں گا ڈیموکرسی عن دیتا پھیک؟ بتا زی opمیر بھάی بگو ڈیموکرسی موسیقی